ہم ہے ریڈ نیٹ ورک ہم کرتے ہیں جن کی بات مرنال جی ریڈ نیٹ ورک میں آپ کا بہت سواگت ہے میرنال جی یہ بتائیں کہ آپ سے پہلا سوال میرا یہی ہے کہ پتول سنگھ جی کتنے بڑے سردرن ہیں آپ کو لوگ کے لیے یہ پتہ نہیں ہے میڈیا کا بنایا ہوا ماحول ہے باتابرن ہے کہیں چرچہ ہی نہیں ہے کوئی بشا ہی نہیں ہے یہاں لڑائی گردھاری آدب کی گردھاری آدب سے ہے ہماری لڑائی خود ہم سے ہے کہ پچھلی بار پہلے اس کے پہلے گردھاری آدب جی جب جیتے تھے دو بار سانسر بنے تھے تو اس بار ہماری لڑائی خود سے ہے کہ کتنے زیادہ متوں کے انتر سے ہم جیتیں گے ہم اس لکش پہ کام کر رہے ہیں کوئی سردرد نہیں سردرد ہم لوگ دوسرے کے لیے بنے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہراؤ ہراؤ ان کا مارگ روکو ایسے کئی لوگ ہیں جو صرف راستہ روکنے کے لیے اور اپنی راجنیت کو جندہ رکھنے کے لیے چناؤ میدان میں اترے ہیں یہ سب کوئی بات نہیں ہے ہم لوگ جیت رہے ہیں لیکن پتل سنگھ جی پہلے بھی نردل یہ پرتیاسی کے طور پر یہاں سے چناؤ جیت چکی ہیں اچھے متوں سے جیت چکی ہیں دیکھیں پچھلے بار کا باتاورن بلکل الگ تھا اس میں دادا دکھو جائے سنگھ جی کا دہانت ہوا تھا ایک سانبوتی تھی اور اس چناؤ میں آپ اپنی جانکاری کو اور بڑھا لیجیے گا اس سمیے جدیوں نے بھی سمرتن کیا تھا بھارتی جنتہ پارٹی نے بھی کوئی کینڈیڈیٹ نہیں اتارا تھا اور ہر لوگ ان کو سمرتن دے کر جیتانے کا کام ایک ایک کارکرتاؤں نے کیا تھا تب وہ چناؤ میں جیت ہوئی تھی اس بار ایسی پرشتتی نہیں ہے اور جدی ٹیکٹ جدی یہ سیٹ بھاجپا کی رہی ہوتی اور ان کی سیٹ کٹی گئی ہوتی تو ایک بھی شہ بنتا ایسی تو کوئی بات ہے نہیں یہ سیٹ ہی نہیں ہوئی اور گٹبندن میں سترہ سترہ اور چھے سیٹ پر جب ہم لڑ رہے ہیں تو سبابک ہے یہاں یدی جدیوں کا کینڈیڈیٹ ہے تو جن سترہ جگہوں پر بھاجپا لڑ رہی ہے وہاں بھی تو جدیوں کے کینڈیڈیٹ وہ پوری ایمانداری کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدبار کو جتانے میں لگے ہوئے ہیں تو اسی پرکار یہاں لگے ہوئے ہیں ہم لوگ لیکن ان کا تو دعویٰ ہے کہ جس طرح سے پچھلی بار جیسے آپ میری جانکاری بڑھا رہے تھے کہ شاتھ ملا تھا جی ڈیو اور بی جے پی کا تو ان کا آج بھی یہی دعویٰ ہے کہ آج بھی ان کو بی جے پی کا سمرتن حاصل ہے بی جے پی کے نیتاؤں کا سمرتن حاصل ہے تجار کھیجے اور جو بی جے پی کا جو صحیح کار کرتا ہوتا ہے وہ بیچار دھارا کو جیتا ہے میرے اوپر بھی بہت دباہ ہوتی لیکن ہم نے اپنا ایجنڈا کلیر کیا جو جیتے ہیں نا وہ بیچار کے ساتھ جیتے ہیں پریبار کے ساتھ ہمارے لیے میرا دیسی پریبار ہے میرے لیے میری پارٹی پریبار ہے کسی ایک بیکتی کا پریبار میرے لیے پارٹی نہیں ہو سکتے اس لیے بھارتی جنتہ پارٹی کا پڑیوار بہت بھی سال پڑیوار ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو پارٹی کا باہر کا راستہ بھی دکھایا گیا اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے ان کی بھی پہچان ہو جائے گی تو ایسے لوگوں کا بھی دیکھیں گے ہم لوگ کیا جو آپ کے امیروبار ہیں گردھاری یادب وہ ایم وائی فیکٹر کو توڑ پائیں گے دیکھیں میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے اور ہم لوگ دن رات لگے ہوئے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ ان کی پہنچ ان کی پکڑ ان کا پربھاو سماج کے ہر ورگ میں ہے سماج کے انتیم پائیدان پر کھڑے ویکتیوں کے بیچ بھی ہے انہوں نے چار بار بیدان سوا کا پرتنی دیت کیا اور ابھی بھی ہیں دو بار انہوں نے باکا لوگ سوا کی سیوا بھی کی ہے ہر گاؤں میں ہر ویرادری میں چاہے وہ مجھاب کوئی بھی ہو میں تو ہر جگہ جاتا ہوں گیا ہوں ان کی بہت اچھی پکڑ ہے یقین مانیے اور یادی نہیں مانیں گے تو 23 مہی کا انتجار کریے آپ کہیں گے گرداری جادہ ریکارڈ متوں سے یہاں سے جیت کر جائیں گے اور دلی میں نرن موڈی کے ہاتھوں کو مجبوط کریں گے یہاں باکا لوگ سوا کی تصبیر اور تقدیر کو بدلنے کے لیے لوگوں نے یتائے کر لیا ہے کہ ہم موڈی جی کو چھنیں گے اور موڈی جی کے سپاہی کے طور پر یہاں گرداری کھڑے ہیں گرداری آدب کے سمرتن میں سماج کا حرطب کا آج ہے میں آپ کی باتوں کا یقین کرتا ہوں مجھے اس میں کوئی دکت نہیں ہے سویکار کرنے میں لیکن یہ بتائیے کہ جو جہاں پرکاسی آدب ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس بار کی جو لڑائی ہے پچاسی پرسنٹ بنا پندرہ پرسنٹ ہے تو اس کو کیسے وہ توڑے گے دیکھیں اپنے اپنے دعوے ہوتے ہیں چناؤں میں تو دعوے پرتی دعوے چلتے رہیں گے آپ گراؤنڈ ریپورٹنگ کیجئے آپ نیچے جائیے نیتاؤں سے کم بات کیجئے آپ عام لوگوں کی بھاونا سمجھیں آج موڈی دیش کے ہر گھر میں موجود ہیں موڈی کے ویچار موجود ہیں موڈی جنہاں جو بکاس کر کے دیش کے انتیم پایدان پر جو بیکٹی کھڑا ہے پہلے امیری کی پڑیواسہ کیا ہوتی تھی امیری کی پڑیواسہ ہوتی تھی جن کا گھر پکا کا مکان ہوگا جن کے یہاں سوچالے ہوگا جن کے یہاں گیس کا کنیکشن ہوگا وہی امیر مانے جاتے لیکن آج موڈی نے ہر بیکٹی کو امیر بنانے کا کام کیا ہے کیا آج آپ کو لگتا ہے ساڑھے نو کروڑ لوگوں کو اجولہ یوجنہ کے مادیم سے آج گیس کا کنیکشن ملا ہے پچھلی بار بھاچپا کو دس کروڑ ووٹی ملا تھا ایسی کتنی یوجنہ ہیں جس کا لاب 35 کروڑ لوگوں تک ڈائریکٹ کین سرکار کی یوجنہوں کا لاب پہنچا ہے جو بچھولیے تھے وہ بچھولیے آج کہاں چلے گئے ہیں پتہ نہیں چلتا سیدھے بینکوں میں پیسہ جا رہا ہے کھاتے میں پیسہ جا رہا ہے آج کسانوں کو کوئی ایسا کسان نہیں ہے ادھیکانس لوگ کچھ ہو سکتے ہیں لیکن 20 اجار 25 اجار جو جیسے تھے سب کسانوں کو ملا ہے نئی نئی یوجنہیں چل رہی ہیں اور سب سے بڑی بات بکاس کے باہر بھی جدی بات کریں تو دیش سوابیمان اور سممان کے ساتھ جینا چاہتا ہے دیش آتم گورب کے ساتھ جینا چاہتا ہے دیش ان چیزوں کو بھول کر اب آگے بڑھنا چاہتا ہے جو لوگ ہمارے سرسنیت پر تھے کیا اس دیش کے سنسط پر ہوئے آتنکی گھٹنا کو دیش بھول سکتا ہے ہمارے آرتھیک راجدانی پر جو بے گناہوں کا کھون بہایا گیا ہے کیا اس دیش اس گھٹنا کو یہ دیش بھول سکتا ہے لیکن اس سرکار نے جو دیش کے لوگوں کے سوابیمان اور سممان کو پچھلی سرکار نے ایک طرح سے مرد کر دیا تھا اس کو پھر سے جندہ کرنے کا کام کیا ہے اور دیش جواب دیا جائے گا بدلہ لیا جائے گا اس بھابنا سے باہر نکل کر آج دوسرے جگہ ٹھوک ٹھوک کر کے مارنے کی پرمپرہ میں آج دیش آگے بڑھ رہا ہے اور یہی دیش کے لوگ چاہتے ہیں اور یہی چھپن انچ کا سینہ ہے جو لوگ ان پر پرسن اٹھاتے تھے آج موڈی کی قابلیت پر وہی سارے لوگ بھروسہ کر کے اور آپ تھوڑے دن روک جائیے یقین مانیے آپ گراؤنڈ ریپورٹنگ کر کے دیکھئے دیش میں پھر سے چوکی داری کا جمعہ نریند موڈی کو ہی اس دیش کے لوگ دینے جا رہے ہیں نٹوارک سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ یہ تھے بی جے پی نیتا مرنال سیکھر جی جن کا کانہ تھا کہ دیش ایک وار پھر چوکی دار کی بھومکہ کے لیے نریندر موڈی کو چننے جا رہا ہے یوگیش چکرورٹی ریڈ نیٹورک باکا آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ نیٹورک آپ سے گجاریش ہے یوٹیوب پر ریڈ نیٹورک سے جھوڑنے کے لیے اس سبسکرائب بٹن پر کلک کریں سبسکرائب بٹن کے ساتھ گھنٹی بنی ہوئی ہے اس پر ضرور کلک کریں تاکہ جب بھی ہم نیا ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو ترانت اس کی جانکاری مل جائے اور آپ لگاتار جھوڑے رہیں ریڈ نیٹورک کے ساتھ